اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ زیشان اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دو سال سے امریکہ میں مقیم تھا وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے ایک پیٹرول پمپ پر نوکری بھی کرتا تھا اس کا اصل مقصد امریکہ آ کر تعلیم حاصل کرنا ہی تھا اور اس نے اپنے دن و رات محنت کر کے ایک کر دیئے تھے وہ اپنی ماں کا ایک فرما بردار ڈڑکا تھا اس حد تک کہ وہ فرما برداری کی ایک مثال بن چکا تھا اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا وہ کسی قیمت پر اپنی ماں کو چھوڑ کر امریکہ نہ آتا مگر چونکہ وہ ایک ذہین تعلیم تھا اور ترقی کرتا جا رہا تھا تو ایک چانس کے مینے پر اس کی ماں نے خود اس کو جانے کے لیے کہا تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک عالی مقام حاصل کر سکے اب دو سال کے بعد اسے کچھ تعلیمی سلسلے میں وقفہ ملا تھا جس کی وجہ سے اس چھٹیوں میں اس نے سوچا کہ وہ جا کر اپنی ماں سے میل آئے اور ویسے بھی اس نے اپنے اخراجات میں سے کچھ رقم بچا کر رکھ لی تھی جسے اب وہ ٹکٹ وغیرہ میں استعمال کر سکتا تھا اس نے امریکہ سے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ اگلے ہفتے ان کے پاس آ رہا ہے اور ایک مہینے کے لیے اس کے آنے کا پرگرام بنا ہے ماں کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا لادلہ بیٹا اچانک ان سے ملنے آ رہا ہے لادلہ اس لیے کہ وہ اور تین بہن بھائیوں میں نہ صرف سب سے چھوٹا تھا بلکہ انتہائی ہونہار بھی تھا وہ سبھی بہن بھائیوں کا لادلہ تھا لیکن ماں کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والا بیٹا تھا اس نے ماں کو یہ خبر بتانے کے بعد پوچھا امی میں آپ کے لیے امریکہ سے کیا چیز لے کر آؤں جو بھی آپ کی فرمائش ہو ماں نے کہا نہیں بیٹا ہرگز نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم خیریت سے یہاں پہنچ جاؤ میرے پاس سب کچھ ہے زیشان نے کہا نہیں امی یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں ماں بولی اچھا بیٹا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر میرے لیے کوئی اچھا سا وہاں کا بنا ہوا سوئٹر لے آنا وہاں تو سردی بہت پڑتی ہے نا اور اب سردیوں کا موسم بھی یہاں آنے والا ہے بس یہی میرے لیے لے آنا زیشان نے خوش ہو کر کہا جی اچھا امی ضرور میں آپ کو بہترین سوئٹر لا کر دوں گا زیشان کو ایک ہفتے میں بہت سارے کام نمٹانے تھے جہاں وہ کام کرتا تھا ابھی اسے وہاں سے چھٹی نہیں ملی تھی اور اسے جانے سے صرف دو دن پہلے ہی چھٹی ملنی تھی وہ اس عرصے میں زیادہ سے زیادہ گھنٹے کام میں لگا رہا تھا تاکہ اس کو ایک مناسب رقم مل جائے اور پھر جب دو دن رہ گئے تو اسے کام سے فراوت حاصل ہو گئی اور وہ اب سمیٹنے لگا جو کچھ بکھرا ہوا تھا اس کے جانے کی تیاریوں میں اس کا دوست جو اسی کے ساتھ رہائش پذیر تھا وہ بھی مدد کرنے لگا اس کی سیٹ تو پہلے ہی بکھ ہو چکی تھی مگر سفری دستاویزات میں کچھ کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے واپس امریکہ آنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی وہ اس پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گیا جبکہ اس کے دوسرے دوست نے اس کا اور کام وغیرہ مکمل کیا جس میں پیکنگ وغیرہ بھی شامل تھی اس بھاگ دوڑ میں اسے بار بار وہاں بھی جانا پڑ رہا تھا جس یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا وقت کم رہ جانے کی وجہ سے وہ کافی ذہنی دباؤ محسوس کر رہا تھا بہرحال ماں کی دعاوں کی وجہ سے اس کا رکا ہوا کام این موقع پر مکمل ہو گیا اور وہ تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ تیاری مکمل کر کے ائرپورٹ کے لیے وقت پر نکل سکے اس نے گھر پہنچنے پر اپنے دوست کو بتایا کہ اس کا واپسی کے لیے دستاویزی کام مکمل ہو چکا ہے دوست بولا فکر نہ کرو بس اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ میں نے سب کام مکمل کر لیا ہے پیکنگ ہو چکی ہے اور پھر زیشان کے تیار ہونے پر اس کے دوست نے کہا کہ میں ابھی باہر جا کر ٹیکسی کا انتظام کرتا ہوں تھوڑی دیر میں زیشان اپنے دوست کے ہمرا ائرپورٹ کی طرف رما دما تھا وہ ابھی ائرپورٹ پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک زیشان نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا اوہ میرے خدا وہ تو میں بھولی گیا اس کے دوست نے اس کی پریشانی دیکھی تو گھبرا کر بولا ارے یار کیا ہوا کیا بھول گئے وہ میں امی کا سویٹر لینا تو بھولی گیا ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی موڑے اور کسی بھی نزدیکی مارکٹ میں چلے میں پہلے ایک سویٹر خریدوں گا زیشان کا دوست بولا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم جہاز کا ٹائم نکل جائے گا ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے اب مزید دیر نہیں کر سکتے تم پاکستان پہنچ کر کوئی بھی بہترین سا سویٹر لے لینا نہیں یار پاکستان پہنچ کر نہیں مجھے امریکہ سے ہی خریدنا ہے میں نے امی سے وعدہ کیا ہے اگر جہاز نکل جاتا ہے تو نکل جائے مگر سویٹر تو مجھے لینا ہی ہے زیشان نے واضح طور پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اور اس نے گاڑی اب ایک مارکٹ کی طرف لے جانے کے لیے کہا تو ڈرائیور نے گاڑی ایک مارکٹ کی طرف موڑ دی مارکٹ جا کر ایک سویٹر کی دکان سے اس نے اپنی امی کی پسند کے مطابق ایک سویٹر خریدا اور پھر وہ دوبارہ ائرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئے ائرپورٹ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ جہاز پر بیٹھنا اب مشکل ہے بورڈنگ بند ہو چکی ہے اور جہاز بلکل اڑنے کے لیے تیار ہے بلا آخر جہاز اڑ گیا اور زیشان اور اس کا دوست اب واپس گھر کی طرف جا رہے تھے زیشان کا دوست قدر ناراض تھا کہ زیشان کے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے ساری محنت بیکار گئی اب پھر سے دوبارہ اتنا ہی وقت لگانا پڑے گا جبکہ زیشان اس بات پر مطمئن تھا کہ کوئی بات نہیں جہاز نکل گیا تو کیا ہوا دو دن بعد پھر چلے جائیں گے مگر میں نے اپنی امی جی کا سویٹر تو لے لیا ہے گھر پہنچنے پر وہ سمان رکھ کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انہیں یہ خبر ملی کہ جس جہاز سے زیشان جا رہا تھا وہ پرواز کے تھوڑی دیر کے بعد ہی کریش کر گیا اور کوئی بھی مسافر عملہ سمیت زندہ نہیں بچ سکا اب تو وہ دونوں دوست مارے حیرت کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا زیشان فرت جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگا اور اس کے دوست نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا تم فوراں پاکستان فون کرو پاکستان میں جب یہ خبر چلی تو زیشان کی گھر میں ایک کوہرام مچ گیا زیشان کی امی کا برا حال تھا لوگ اس کی امی کو دولاسہ دے رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا میرا اتنا پیارا بیٹا مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا ان کے گھر فون کی گھنٹی پر گھنٹی بجے جا رہی تھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آ رہے تھے کہ ایک فون کال اٹھانے پر کسی نے کہا کہ یہ آپریٹر بلا رہا ہے امریکہ سے کال ہے زیشان کی امی نے یہ سنا تو فوراں فون کی طرف بھاگیں اور جلدی سے ریسیور اٹھا کر بولیں بے اختیار ہو کر میرے بچے تم کہاں ہو دوسری طرف سے آواز آئی امی میں بالکل خیریت سے ہوں اب تین دن کے بعد پاکستان آؤں گا میں آپ کو آ کر ساری بات بتاؤں گا کہ آپ کا وہ سوئٹر یہ کہہ کر زیشان زاروں قطار رونے لگا اور لائن ڈراب ہو گئی گھر میں موجود سارا مجمع حیران تھا اور امی جی خوشی کے آسوں کے ساتھ سجدے میں گری ہوئی تھی اور ہر طرف مبارک بادی کی آوازیں آ رہی تھی اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ زیشان نے سب سے زیادہ اپنی ماں کی محبت کو فوقیت دی اور اسے قدرت نے اتنا بڑا انام دیا کہ اسے ایک نئی زندگی حاصل ہو گئی ختم شد